مسیح اسو میں عزیز بھائیو بہنو بزرگو پیارے بچو آج سال کے دوران تین تیسوہ یعنی سیکنڈ لاسٹ سنڈے ہے عبادتی سال کا سیکنڈ لاسٹ سنڈے اگلے توار عبادتی سال اختتام پذیر ہوگا یسو بادشاہ کی عید کے موقع پر عبادتی سال اختتام کو پہنچے گا اس لیے جب عبادتی سال اختتام کو پہنچنے کو ہے سیکنڈ لاسٹ سنڈے ہے تو کلیسیا دنیا کے اختتام کے بارے میں تلاوتیں ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ جب اس دنیا کا جس کو خدا نے بڑے پیار سے محبت سے عقیدت سے بڑے لگن اور دلچسپی کے ساتھ بنایا تھا اور بنا کر کہا تھا کہ سب کچھ اچھا ہے اب خدا وقت کے پورا ہونے پر اس کا خاتمہ کرے گا خاتمہ اس سنس میں نہیں کہ ساری چیزیں سب کچھ مٹ جائے گا یا صفہ ہستی سے ہی چلا جائے گا نہیں جیسے انگلیش میکر سنگ ہے کہ ایوری اینڈ ایز ای نیو بگیننگ ہر خاتمہ ایک نئے آغاز کو جنم دیتا ہے جب ایک چیز ختم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی دوسری شروع ہوتی ہے تو جیسے یہ زندگی ختم ہوگی تو دوسری زندگی شروع ہو جائے گی یہ جہان ختم ہوگا تو آئندہ جہان کی بات شروع ہو جائے گی تو اس لیے تلاوتیں ہمیں امید بھی دلاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں خبردار بھی کرتی ہیں امید اس بات کے لیے کہ جو اس کی وفاداری میں قائم ہیں جو ہمیشہ کی زندگی کے انتظار میں مشکلات اٹھاتے ہیں عزمائشوں میں سے گزرتے ہیں ان کا انتظار ختم ہونے والا ہے اور خبردار اس لیے کہ جو گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو اپنی منزل کو جو آسمان کی بادشاہت ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں یا اگر یاد بھی ہے تو اس راستے پر نہیں چل رہے جو آسمان کی بادشاہی کی طرف جاتا ہے ان کو خبردار کیا جاتا ہے کہ اپنی آپ کو اپنی راہوں کو درست کر لو اگر خدا کی بادشاہت میں جانا ہے اگر راہوں کو درست نہیں کرو گے تو تمہیں رسوائی اور زلت کا سامنا کرنا پڑے گا جو آج کی پہلی طلاوت میں بھی بتایا گیا ہے تو عزیز بھائیو بہنوں یہ آخری ایام پہلی طلاوت میں بھی اور پاک انجیل میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے پہلی طلاوت جو کہ دانیل کی کتاب سے لے گئی ہے خدا مدیس مسی سے ایک سو ستاسٹھ سال پہلے کی بات ہے جب یونانی انتاکس بادشاہ جو ہے وہ بنی اسرائیل پر یہودیوں پر حکمران تھا اس وقت کی بات ہے کہ جب لوگ وہ جو گلامی میں تھے وہ جو اسیری میں تھے وہ جن کے لیے شریعت کو ازادی کے ساتھ پڑنا یا اس کو عمل میں لانا یا اپنے ایمان کی پریکٹس کرنا آسان نہیں تھا اور جب ایسا ہو ایسا آسان نہ ہو تو بہت سارے لوگ اپنے ایمان کو ترک کر دیتے ہیں اور خدا سے دور چلے جاتے ہیں کوئی غیر قوام کی رسومات کو اپنا دیتے ہیں لیکن کچھ جو ایمان میں مضبوط رہتے ہیں چاہے کوئی بھی مشکل آجائے کوئی بھی پریشانی آجائے وہ اپنے ایمان میں مضبوط رہتے ہیں تمام مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے ایمان کی خاطر قربانی بھی دینی پڑے تو دیتے ہیں وہ سرخرو کیا جاتے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے دانیل کی کتاب میں کہ ہر ایک جس کا نام کتاب میں مرکوم ہوگا اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بہت جاگیں گے جن کا نام کتاب میں لکھا ہوگا حیات کی کتاب ان میں سے بہت سارے جاگیں گے بعض حیات عبدی کے لیے جن کا نام لکھا ہوگا اور جن کا نام نہیں لکھا ہوگا وہ رسوائی اور زلط کے لیے جس طرح مقاشفہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب عدالت ہوگی تو کتابیں کھولی جائیں گی اور جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ پایا گیا اس کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا جو عبدی ہے جن کو انام ملے گا وہ بھی عبدی ہے اور جن کو سزا ملے گی وہ بھی عبدی ہی ہوگی اس لیے پاک انجھیل میں بھی ہم اسی طرح کا بیان سنتے ہیں کہ خدا عبدی اسم سی دنیا کے خاتمے کی بات کرتے ہیں کہ تب سورج تاریخ ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور آسمان کے ستارے گریں گے اور جو قوتیں آسمان میں ہیں وہ ہلائی جائیں گے یعنی سارا نظام جو ہے ایک قسم کا جو دھرم بھرم ہو جائے گا اور پھر لکھا ہے کہ ابن انسان کو لوگ بادلوں پر بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آتا دیکھیں گے اور جب خداوند جلال کے ساتھ آئیں گے دوبارہ تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ تختے عدالت پر بیٹھیں گے تختے عدالت پر بیٹھیں گے سب کا حساب کیا جائے گا سب اس کے حساب کے سامنے یا اس کے احتساب کے سامنے اس کی عدالت کے سامنے حاضر ہوں گے اور جو اس لائق پائے گے کہ وہ خدا کے حکموں کے مطابق چلتے رہے جنہوں نے اپنی زندگی کی قربانی دی جنہوں نے اپنی خواہشات کی قربانی دی جنہوں نے ایمان کی خاطر بڑی بڑی مشکلات سے ہی ان کا نام ضرور کتاب حیات میں ہوگا اور جنہوں نے ان چیزوں کا اتنا فکر نہیں کیا بلکہ ان کو نظر انداز کر دیا تو اگرچہ وہ بہت سارے کام اچھے کرتے رہے لیکن ان کا نام اگر کتاب حیات میں نہیں ہے تو پھر ان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہوگا اگر ہم ایک لمحہ کے لیے غور کریں دیکھیں تصور کریں جس طرح مانکھے بند کر کہنا کئی دفعہ امیجن کرتے ہیں تو اگر ہم ایک لمحہ کے لیے سوچیں کہ آج اسی وقت یا آج ہی وہ وقت آ جائے کہ جب خداوند بادلوں پر پورے جلال کے ساتھ آئے اور اپنا تخت لگائے تو ہم اسے کتنے سلائق پائے جائیں گے کہ اس کے میار کے مطابق پورے اتر سکیں کتنے ہوں گے بھلا بہت تھوڑے سو جو کنے ہوں گے جی دو ٹھیک ہے ایک جکھا اور بھی میں نے پوچھے وہاں پر بھی دو کہ ذکر آیا اس کا مطلب ہے کہ بہت کام ہوں گے تو اگر ہم دیکھیں اگر دو کی بھی بات کریں یا دس کی بات کر لیں بیس زیادہ سے زیادہ کر لیں جو دنیا کی صورتحال ہے اس کو دیکھا جائے تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ خدا کی طرف آنے کی بجائے اس لیے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا سوچنا ہے کہ ہمارا شمار کن میں ہوگا یہ ہر کوئی کسی کی طرف دیکھنے یا کسی کی طرف انگلی اٹھانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اپنا اپنا حساب دینا ہے اپنا اپنا ہر کسی کو خدا خدا کے سامنے حساب دینا ہے اس لیے مجھے پتہ ہے کہ میرا شمار کن میں ہوگا ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس کا شمار کن میں ہوگا اور اس لیے کیونکہ زیادہ تر ہم خدا کی طرف اس کے حکموں کو ماننے سے کسر رہ جاتے ہیں تو جب یہ ٹوپک آخری دنوں کا یا خاتمے کا یا دنیا کی عدالت کا ٹوپک جو ہے وہ آتا ہے انوان آتا ہے ایسی باتیں سنتے ہیں تو بڑے وحشت ناک ہو جاتے ہیں یا کئی دفعہ ہمارا دل گھبرا جاتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں اگر اس کے برعکس ہم اس پہ بات کریں جی خدا مدی سمسی شفا دینے والا ہے تو ہم سن کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں ہم اس پر بات کریں کہ خدا مدی سمسی گناہوں کا معاف کرنے والا ہے خدا مدی سمسی قدرت اور جلال والے ہیں خدا مدی سمسی کی شان بہت زیادہ ہے خدا مدی سمسی ہر مشکل کا حال نکال دیتے ہیں مشکلات سے رہائی دے دیتے ہیں اگر ایسی باتوں کے بارے میں ہم کلام سنے ذکر سنے تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے لیکن اگر اپنی بات آجائے کہ دنیا کے اختتام کی بات ہے پھر عدالت کی بات ہے تو ہمارا دل یقیناً پریشان ہوتا ہے کس لیے پریشان ہوتا ہے اس لیے پریشان ہوتا ہے کہ ہماری تیاری نہیں ہوتی آپ کو پتہ آپ نے بھی امتحانات دیے ہوں گے جن بچوں کی تو تیاری اچھی ہوتی ہے وہ پریشان ہوتے ہوں گے لیکن کم کچھ بڑے کونفیڈنٹ ہوتے ہیں وہ پریشان نہیں ہوتے ان کو پتہ ہمیں سارا کچھ آتا ہے اور جنہوں نے آخری رات جو ہے وہ کتاب کو دیکھا ہے تھوڑا سا پڑا ہے جلدی جلدی تو ان سے زیادہ پریشان کوئی نہیں ہوگا وہ پریشان زیادہ ہوں گے اس لیے کہ امتحان کی تیاری نہیں ہے اس لیے میں نے کہا کہ اگر آج ہی کیونکہ خدا مبی اسم سی نے بتا کر تو نہیں آنا کہ اس ڈیڑ کو میں آ رہا ہوں ٹائم بھی مل جاتا ہے کہ اس وقت امتحان ہونا ہے اور بچے تیاری کر لیتے ہیں لیکن یہ دنیاوی امتحان ہے جو خدا کا امتحان ہوگا جو روز محشر کی بات ہوگی وہاں پر کس دن یہ ہوگا ہا یہ ہے کہ خدا یہ سمسی نے نشانیاں دی ہیں کہ جب یہ نشانیاں ہوتی دیکھو تو سمجھ لینا کے وقت نزدی کا پہنچا ہے جس طرح تم بڑے سمجھ دار ہو جب انجیر کے درخت کی ڈالیاں نکلتی ہیں تو جان لیتے ہو کہ اب گرمی نزدی ہے تو اسی طرح اس زمانے کے نشانوں کو بھی سمجھو یہ علامتیں بھی تمہارے سامنے ایک اشارے کے طور پر ہیں اور جب یہ نشان ہوتے ہوئے یہ علامتیں یہ باتیں ہوتے ہوئے دیکھو تو خبردار ہو جانا اپنے آپ کو بیدار کر لینا کہ اب وقت نزدی کا پہنچا ہے اب ہمیں زیادہ ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے زیادہ خبردار ہونے کی ضرورت ہے تو اس لیے عزیز بھائیو بہنو اگر آج دنیا کے خاتمے کی بات سن کے یا آج خدام بیس سمسی کی عدالت کی بات سن کے ہمارا دل پریشان ہو گیا ہے کہ میری تو تیاری نہیں ہے اگر ایسا پریشان ہوا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے اس لیے کہ کم از کم ہمیں اس بات کا احساس تو ہے ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ مجھ میں کچھ تو کمی ہے میری تیاری مکمل نہیں ہے مجھ میں کچھ تو کمی ہے تو ابھی وقت بھی ہے اگر کمی ہے تو ابھی وقت بھی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی راہوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی سوچ کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے رویوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی زندگی کی عمال کو زندگی کی راہوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ابھی وقت ہے صرف پریشان ہونے سے کام نہیں اپنے گناہوں پر پشمان ہونا اپنی خامیوں پر ندامت محسوس کرنا اور صرف پشمانی سے بھی کام نہیں چلے گا اس کے آگے بھی ایک عمل ہے توبہ کا اپنے گناہوں سے توبہ کر لینا اور خدا کے حکموں کو سیکھ لینا اس کی احکامات کو سیکھ لینا اور انہیں اپنے زندگی میں اپنا لینا اگر تو ہم ایسا کریں گے تو یقینا ہم خدا کے کتاب میں لکھے جائیں گے اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر پریشان ہو سکتے ہیں اور یقین جانے جو اب کی پریشانی ہے یہ اس پریشانی کے مقابلے میں جو ہے بہت کم ہے اب پریشان ہو جانا اور پشیمان ہو جانا اور توبہ کر لینا اور خدا کے طرف آ جانا جو ہے یہ موقع کی بات ہے کہ اب وقت ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تب جو پریشانی اٹھانی پڑے گی وہ بہت زیادہ ہے اس زندگی میں تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں لیکن وہ آنے والی ہے وہ جانے والی نہیں ہے وہ عبدی ہے کیونکہ خدا عمدی سمسی نے بھی اور آج کی پہلی تلاوت میں بھی یہی سنا ہے کہ عبدی زلط ہوگی اور عبدی ہی انعام بھی ہوگا عبدی ہی زلط ہوگی اور عبدی ہی انعام بھی ہوگا کیونکہ جو خدا کی بادشاہت میں جائیں گے ہمیشہ تک رہیں گے کیونکہ وہ زندگی آرزی نہیں ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے تو جو ہمیشہ کی زندگی میں چلا جائے گا وہ بھی ہمیشہ کیلئے چلا جائے گا اس زندگی میں اور جو ہمیشہ کی عذاب میں جائے گا وہ بھی پھر ہمیشہ کیلئے ہی جائے گا اور کوئی موقع نہیں ہوگا کہ پھر میں ایسے کر لوں میں ویسے کر لوں اس دنیا کی امتحانات میں انسان فیل ہو جائے نا موقع مل جاتا ہے دوسری دفعہ پیپر دے لیتے ہیں کوئی سپلی آگے جی دو تین مہنے بعد تیاری کر کے دوبارہ کر لیا لیکن وہاں پر کوئی ایسا موقع نہیں ہے وہاں پر صرف اور صرف یہی ہے کہ یا تو آپ رائٹ سائیڈ پہ ہیں یا لیفٹ پہ ہیں درمیان میں نہیں ہیں یا تو ہمیشہ کی زندگی میں ہیں یا ہمیشہ کی عذاب میں ہیں تو اس لیے آج پشمان ہونا آج پریشان ہونا آج توبہ کرنا آج گناہوں کو چھوڑنا جو ہے اچھا ہے واجب ہے درست ہے بنسبت اس کے کہ ہم بعد میں پریشانی اٹھائیں تو اس لیے عزیز بھائیو بہنو آج جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو آج ہمیں اپنے اپنے زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے آج اپنے اپنی زندگیوں کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے آج اپنے آپ کو خود ہی اپنے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑے کرنے کی ضرورت ہے اور ایک سخت جج کی طرح جو بغیر طرف داری کیے ہوئے انصاف کرتا ہے بغیر طرف داری کیے انصاف کرتا ہے کہ جہاں پر انصاف بکنے والا نہیں ہے اس طرح سخت جج کی طرح اپنے آپ کا احتساب کرنا اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہونا اور اپنی سخت عدالت آج کر لینا جو ہے اس سخت عدالت سے ہمیں بچار سکتا ہے تو اس لئے عزیز بھائیو بہنو آئیں خدا کا فضل مانگیں خدا سے برکت مانگیں کہ خدا ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کا فضل دے اپنی راہوں کو درست کرنے کا فضل دے اور خدا کی راہوں پر چلنے کا فضل دے یہ سمسی ہمارے خدا ہم کے وسیلے سے